پیارے دوستو جیڈے شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے ہیں اکبر اللہ عبادی ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچہ نہیں ہوتا اکبر اللہ عبادی ہندوستانی زبان اور ہندوستانی تہذیب کے بڑے مضبوط اور دلیر شاعر تھے ان کے کلام میں شمالی ہندوستان میں رہنے بسنے والوں کی تمام ذہنی و اخلاقی قدروں تہذیبی کارناموں سیاسی تحریکوں اور حکومتی کاروائیوں کے بھرپور سراغ ملتے ہیں اکبر کی شائری زمانہ اور زندگی کا آئینہ ہے ان کا اندازہ بیان کہیں کلمدرانہ کہیں شائرانہ کہیں تراش خراش کے ساتھ کہیں سادہ کہیں روایتی اور کہیں جدت پسندانہ اور انقلابی ہے اکبر روایتی ہوتے ہوئے بھی باغی تھے اور باغی ہوتے ہوئے بھی اصلاحی وہ شائر تھے شور نہیں مچاتے تھے آواز اور عوام دونوں ان کو اپنا شائر سمجھتے تھے ان کی شائری دونوں کے ذوق کو سراغ کرتی ہے ان کا کلام مکمل اردو کا کلام ہے شمس الرحمان فاروقی کے مطابق میر تکی میر کے بعد اکبر اللہ آبادی نے اپنے کلام میں اردو زبان کے سب سے زیادہ الفاظ استعمال کیے ہیں اکبر شائر پہلے تھے کچھ اور بعد میں انہوں نے اپنے عہد میں نہ مولیوں کو مو لگایا نہ مغرب کی برکات سے مرعوب ہوئے نہ انگریز حاکموں کی پرواہ کی اور نہ لیڈروں کو خاطر میں لائے اس عہد میں کوئی شخص ایسا نہ تھا جس نے انگریز کا ملازم ہوتے ہوئے اس کی ایسی خبر لی ہو جیسی اکبر نے لی اکبر کی شائری کو محض مزاہیہ شائری کے خاطر میں ڈال دینا اکبر کے ساتھ ہی نہیں اردو شائری کے ساتھ بھی نائنصافی ہے غزل کی تاروبائی اور نظموں کی شکل میں اکبر نے جتنا عمدہ کلام چھوڑا ویسا جدید دور کے کسی شائر کے ہاں موجود نہیں انہوں نے غزل کی روایتی سنف میں انقلابی تجربے کی وہ حیت کے تجربے قبول کرنے میں اتنے آگے نکل گئے کہ ایک ہی نظم میں مختلف بہور اور اصناف کو یکجہ کر دیا انہوں نے بلینک ورس معرہ نظم میں بھی تباہ آزمائی کی اور اپنے عہد کے دوسرے شائروں سے بہتر آزاد نظمیں لکھی اس سلسلہ میں ان کی نظم ایک کیڑا معارکہ کی چیز ہے ان کی نظموں میں تنوہ اور فنکاری کی جو آمیزش ہے وہ اقبال کے سوا اردو کے کسی شائر کے ہاں نہیں ملتی اکبر پہلے شائر ہیں جنہوں نے زبان کے عام الفاظ اونٹ، گائے، شیخ، مرزا، انجن وغیرہ کا علامتی استعمال کیا اور اردو میں علامتی شائری کی راہ ہموا کی عدبی ذوق رکھنے والوں کے لئے ان کے کلام میں خوش فکری، بزلہ، سنجی، زبان و خیال پر قدرت، سنائے، لفظی و مانوی سبھی کچھ ہے غور و فکر کرنے والوں کے لئے انہوں نے معاشرت اور تمدن کی پیچیدگیوں اور فلسفہ جسم اور روح کی حقیقتوں سے پردہ اٹھایا ہے اور سیاست دانوں کو تو انہوں نے ان کا اصل چہرہ دکھایا ہے اکبر پہلے شائر ہیں جن کے ہاں عورت کبھی ناز نینہ فرنگ اور کبھی تھیٹر والیوں کی شکل میں اپنے پورے وجود کے ساتھ خود کو دکھاتی ہوئی نظر آتی ہے اور جو اردو شائری کی روایتی محبوباؤں سے بلکل مختلف ہے سید اکبر حسین علا آبادی 16 نومبر 1846 اسوئی کو زلہ علا آباد کے قصبہ بارہ میں پیدا ہوئے والد تفضل حسین نائب تحصیل دار تھے اکبر کی ابتدائی تعلیم گھر پر ہوئی آٹھ نوبراز کی عمر میں انہوں نے فارسی اور عربی کی درسی کتابیں پڑھ لی پھر ان کا داخلہ مشن سکول میں کرایا گیا لیکن گھر کے مالی حالات اچھے نہ ہونے کی وجہ سے ان کو سکول چھوڑ کر پندہ سال کی عمر میں ملازمت تلاش کرنا پڑی اسے کام عمری میں ان کی شادی بھی خدیجہ خاتون نام کی ایک دہاتی لڑکی سے ہو گئی لیکن بیوی ان کو پسند نہیں آئی اسی عمر میں انہوں نے اللہ آباد کی توافوں کے کوٹھوں کو چکر لگانے شروع کر دیئے اللہ آباد کی شاید ہی کوئی خوبصورت اور خوشگلو تواف ہو جس کے پاس وہ نہ گئے ہوں انہوں نے ایک تواف بھوٹا جان سے شادی بھی کر لی لیکن اس کا جلد ہی اندکال ہو گیا جس کا اکبر کو صدمہ رہا اکبر نے کچھ دنوں ریلوے کے ایک ٹھیکے دار کے پاس بیس روپے مہوار پر ملازمت کی پھر کچھ دنوں بعد وہ کام ختم ہو گیا اسی زمانہ میں انہوں نے انگریزی میں کچھ مہارت حاصل کی اور اٹھارہ سو ستا سٹھ اسویں وقالت کا امتحان پاس کر لیا انہوں نے تین سال تک وقالت کی جس کے بعد وہ ہائی کورٹ کے مثل خان بن گئے اس عرصہ میں انہوں نے ججوں وقیلوں اور عدالت کی کاروائیوں کو گہرائی کے ساتھ سمجھا اسی زمانے میں ان کو شیعہ گھرانے کی ایک لڑکی فاطمہ سہورہ پساند آگئی جس سے انہوں نے شادی کر لی اور پہلی بیوی کو الگ کر دیا لیکن اس کو معمولی خاش دیتے رہے پہلی بیوی سے ان کے دو بیٹے تھے لیکن ان کی تعلیم و تربیت کی کوئی پرواہ نہیں کی اٹھالہ سو ٹھاسی میں انہوں نے ساب آرڈینٹ جج اور پھر خفیہ عدالت کے جج کے عہدہ پر ترقی پائی اور علی گر سمیت مختلف مقامات پر ان کے تبادلے ہوتے رہے انیس سو پانچ اسوی میں وہ سیشن جج کے عہدے سے ریٹائر ہوئے اور باقی زندگی علا آباد میں گزاری ریٹائرمنٹ کے بعد ان کی دوسری بیوی زیادہ دن زندہ نہیں رہی اکبر صدمے سے سنبھل نہیں پائے تھے کہ دوسری بیوی کے بطن سے پیدا ہونے والا ان کا جوان سال بیٹا جس سے ان کو بہت محبت تھی چل بسا ان صدمات نے ان کو پوری طرح تھوڑ کر رکھ دیا اور وہ مسلسل بیمار رہنے لگے فاطمہ سورہ سے اپنے دوسرے بیٹے عشرت حسین کو انہوں نے لندن بھیج کر تعلیم دلائی پہلی بیوی خدیجہ خاتون انیس سو بیس اسوی تک زندہ رہی لیکن ان کو عشرت منزل میں قدم رکھنے کی کبھی اجازت نہیں ملی انیس سو سات عیسیم میں حکومت نے اکبر کو خان بہادر کا خطاب دیا اور ان کو علاباج انیورسٹی کا فیلو بھی بنایا گیا اکبر نے نو ستمبر انیس سو اکیس میں وفات پائی امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں